نمسکر دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیجات پہلا ونڈے میچ کھیلا گیا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا ساؤت افریقہ میں ونڈے سیریز جیت پائے گی تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو پہلے ونڈے مخابلے میں پچھ کو دیکھتے ہوئے دیکشن افریقہ کے کپتان ٹیمبا بابوما نے ٹوز جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دیکشن افریقہ نے نردھارت پچاس اووروں میں چار وکٹ کے نقصان پر 296 رن بنائے اور بارتیہ ٹیم کو 297 رنوں کا ٹارگٹ دیا ساؤت افریقہ ٹیم کے لیے کپتان ٹیمبا بابوما نے 110 اور وینڈر ڈوسین اے ناباد 137 رنوں کی پاری کھیلی وہیں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سب سے سفل گین پاس جسپید بھوم رہے جنہوں نے دو وکٹ چٹکا ہے جبکہ آر ایچوین نے ایک وکٹ جٹکا دوستو اس کے بعد لکھے کا پیچھا کرنے اتری ٹیم انڈیا کو کپتان کئل راہول اور شکردوان نے شاندار شروعات دلائی دونوں بلے بازوں نے آٹھ ہوروں میں ہی 46 رن ٹھوک دیے تھے لیکن پھر ایڈن مارکرم نے بھارت کو پہلا جٹکا دی دیا اور کپتان کئل راہول کا ڈیبیو اچھا نہیں رہا وہ مارکرم کی گین پر کیپر ڈی کاؤک کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے راہول نے 17 گیندوں میں 12 رن بنائے آنکہ راہول کا وکٹ کھونے کے بعد بھی شکردوان نے اپنی شاندار بلے بازی جاری رکھی وہیں تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے اترے ویرات کولی نے بھی ان کا اچھا ساتھ دیا شکردوان لگتار اچھی بلے بازی کر رہے تھے اس کے بعد دھوان نے ونڈے کرکٹ میں اپنا 34 رن ٹھوک دیا دھوان نے چودویں اوور کی آخری گین پر ایک رن لے کر صرف ایک 50 گیندوں میں اپنی 50 پوری کی دھوان بھارت کی اچھی شروعات کی وجہ رہے اس کے بعد انیس میں اوور میں دھوان اور کولی کے بیچ شاندار ارچہ تکیہ ساجداری پوری ہو گئی اور ساتھی ٹیم انڈیا کے سکور بھی سو رنوں کے پار پہنچ گیا وہیں دوستو اس کے بعد ویرات کولی نے سچن تندلکر کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا کولی اب اوے میچوں میں یعنی دوسری ٹیم کے گھر میں سب سے زیادہ ونڈے رن بنانے والے بھارتیہ بلے باز بن گئے ہیں یہ ریکارڈ ابھی تک سچن تندلکر کے نام تھا جنہوں نے پاچ ہزار پیسٹ رن بنائے تھے کولی نے اس پاری میں یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے دوستو ویرات کولی اور شکر دھوان کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہو رہی تھی اور دونوں آسانی سے رن حاصل کر رہے تھے لیکن پھر کیشب مہاراج نے شکر دھوان کا وکٹ حاصل کر لیا بائیں ہاتھ کے سپنر مہاراج نے آف سٹرم کے باہر گوڈ لینڈ پر گینڈ رکھی جسے دھوان نے کٹ کرنا چاہا لیکن گینڈ کو امی سے زیادہ ٹرن ملا اور گینڈ اس ٹرمز میں گز گئی اس طرح دھوان کی بہترین پاری کا آنت ہو گیا دھوان نے چوراسی گینڈوں میں انیاسی رنوں کی بہترین پاری کھیلی جس میں انہوں نے دس چوکے لگائے ایک سو اور تیس کے سکور پر بھارت کو دوسرا جھٹکہ لگا اس کے بعد ویرات کولی نے اپنا ارچھا تک پورا کر لیا پور بھارتیے کپتان نے ساٹھ گینڈوں میں اپنے ون ڈے کریئر کا تیرسٹھ وہاں ارچھا تک جمعیا ویرات کولی نے ٹیم کو ڈیر سو کے پار پہنچانے میں اہم بھومی کا نبھائی حالانکہ ارچھا تک لگاتے ہی کولی آؤٹ ہو گئے کولی کی ایک اور پاری جس کی شروعات اچھی تھی اور جس نے امید جگائی تھی وہ بہت آسان طریقے سے ختم ہو گئی کولی نے ٹیرسٹھ گینڈوں میں ایک کیاون رنوں کی پاری کھیلی وہاں اس کے بعد ساؤت افریقہ نے ایک اور سفلتہ حاصل کر لی لنگی اینگیڈی نے باؤنسر پر شریہ سیئر کو آؤٹ کیا ایئر نے سترہ گینڈوں میں سترہ رن بنائے یہاں سے بھارتیے پاری بری طرح سے لڑکھڑا گئی ایئر کے آؤٹ ہوتا ہی ریشہ پن بھی سولہ رن کے نیجی سکور پر چلتے بنے اینڈی لے فیلوک وائو کے آور کی پہلی گین پر پنٹ اسٹرمپ آؤٹ ہو گئے وہاں وینکٹیش ایئر کا ون ڈے ڈیبیو امیت کے مطابق نہیں گیا اور وہ سستے میں آؤٹ ہو گئے اس کے بعد روی جنرل ایشون بھی ماتر سات رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے ایک سو نینیانوے کے سکور پر بھارت کے ساتھ ویکٹ گر گئے تھے یہاں سے شاردل تھاکر نے ٹیل انڈرز کے ساتھ مل کر جیسے تیسے اسکور کو دو سو تیس رنوں کے پار پہنچا دیا شاردل تھاکر شاندار بلیبازی کر رہے تھے لیکن ان کو کسی کا بھی ساتھ نہیں مل رہا تھا تھاکر نے بمرا کے ساتھ مل کر اسکور کو دھائی سو رنوں کے پار پہنچایا آخری آور میں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے آر تیس رنوں کی ضرورت تھی جو کی ناممکن تھا پچاس آور میں ٹیم انڈیا صرف دو سو پیسٹ رن ہی بنا سکی شاردل تھاکر پچاس اور جسپرید بمرا چودہ رن بنا کر ناباد رہے اس طرح پہلے ونڈے مقابلے میں ساؤت افریقہ نے ٹیم انڈیا کو اکتس رنوں سے ہرا دیا اور تین میچوں کی ونڈے سیریز میں ایک شونے کی بڑت حاصل کر لی تو دوستو آپ کے حساب سے ٹیم انڈیا کی اسحار کی وجہ کیا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں